ہم سیما سچین غلام حیدر کیس میں بڑے انکشہ بات لے کے حاضر ہوتے رہے ہیں اور آج پھر بڑے انکشہ بات لے کے حاضر ہوئے ہیں کافی عرصہ سکرین سے گائے براہ اس کی وجہ عرشد بھائی کو بھی بتا دی تھی کہ جب تک مجھے لگتا رہا کہ یہ کیس ہینڈل نہیں ہو سکتا میں سائیڈ پہ ہو گیا اب جا کے ہمیں پتہ چلا کہ یہ کیس کسی کونے سے لگنے والا ہے کیس جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے فائنل ہولے والا ہے اس لئے آج ہم دوبارہ سے عرشد بھائی کے پاس آئے ہیں اور آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں جی عرشد بھائی میں ٹھیک ہوں میرے بھائی بہت خوشی ہوئی آپ کو دوبارہ سے دیکھ کر یار وجہ ایک ہی تھی عرشد بھائی کہ یہ کیس اب مجھے کسی سائیڈ پہ لگتا ہوا نظر آ رہا ہے سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اس کیس کا اوورال کیا بھی ریویو چل رہا ہے مومن ملک کے حوالے سے کیا آپ ڈیٹس ہیں اس حوالے سے ابھی بہت شکریہ دیکھیں جی مومن ملک جی ایک زبردس طریقے سے اس کیس کو لے کر چل رہے ہیں اور بہت سارے کیسی تقریبا آئی تنک چودہ پندرہ کیس انہوں نے ڈالے ہوئے سیما کے اوپر جن میں اب تو صرف اس کی گرفتاری ممکن ہے گرفتاری ہونے والی ہے دیکھیں بہت عرصہ پہلے ہم نے بتایا تھا کہ جو نویڈا پولیس ہے یا ابو پورا جو پولیس ہے وہ سیما کی چاٹو کاری کر رہی ہے اس وقت لوگوں نے ہمیں ٹرول کیا برا بلا بولا کہ ہماری پولیس کے اوپر پرساسن کے اوپر اور یہ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں لیکن بعد میں وقت ثابت ہوا کہ ہماری یہ کہ خبر سچ تھی ہم نے بتایا کہ جو ایسے جو ہے ابو پورا کا وہ اس سے سیما سے مالش کرواتا تھا پتہ نہیں تیل سے تیل سے کرواتا تھا کس چیز سے مالش کرواتا تھا خود کی اور وہ رات کو دیوار پھلان کر ببیتہ رانی کے گھر سے اس کے گھر میں جاتا تھا تو وہ ساری چیزیں اب سب ثابت ہوگی مومن ملک جنہیں واضح طور پر یہ ابھی نانانس کر دیا کہ سیما کی خدمت نویڈا پولیس والے ایسے کر رہے ہیں جس طریقے سے وہ ان کی بوہ لگتی ہو تو یہ ایک بڑا انکشاف تھا جو ہم نے شروع میں بتایا کہ پولیس ملی ہوئی ہے نہیں یہ پولیس چور والا جو کھیل ہے یہ تو آج سے سال پہلے بھی چل رہا تھا مازد کے ساتھ میں آپ سے کراس کوئسٹرنگ بھی کروں گا مجھے یہ بتائیں کہ پولیس چور والا کھیل تو ایک سال پہلے بھی چل رہا تھا آج بھی وہی چل رہا ہے لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ ابھی میرے باوسوک جو ذرائع ہیں کہ حیدر کو ویزا ملنے والا ہے لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ چور پولیس والا کھیل کب تک چلے گا دیکھئے ویزا کے حوالے سے بڑی خوش خبری ہے وہ بھی میں آپ کو دوں گا لیکن تھوڑا سا آپ نے پوچھا کہ چور پولیس تو ہم تو واضح طور پر بتا رہے تھے کہ پولیس جو ہے ملی ہوئی ہے سیما کی چاٹوکاری کر رہی ہے تلوے چاٹ رہی ہے اس کی کیونکہ ایک مہیلہ ہے پاکستانی مہیلہ ہے وہ بھی سندر ششیل اور وہ کہتا ہے آپ کا ابھی بھی دل لے اس پر مجھے لگ رہا ہے بھئی اس کے ناز نکرے کیا کریں یار سندر ہے ہم بھی مرد ہیں کیا کریں ہماری بھی جو آنکھیں فسل جاتی ہیں جذبات ہیں جذبات ہیں فسل جاتی ہیں اور پھر مفتی کے مال کو کون چھوڑتا ہے بھئی بتاؤ مفتی کا مال یہاں پہ آ جائے انسان اگر بھوکا بھی نہ بھی ہو تب بھی اس کو کھانے کو دل کرتا ہے مفتی کی بریانی کون چھوڑتا ہے کوئی بھی نہیں چھوڑتا تو سیمہ ایک بریانی ہے شد دیسی گھی ہے شد وہ مال ہے وہ کچھی کلی ہے اس کو ہر بندہ کوشش کرتا ہے کچھی تو نہ آگئی بھئی پک چکی ہے پک کے درخت سے گر جاتا ہے نا پھل کچھی کلی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس گئی ہے جو لوگ ان کو روز دیکھتے تھے ان کے لیے تو وہ سوکا ہوا ایک پھول ہے مرجھایا ہوا پھول ہے جس کی خوشبو ختم ہوگی کاغذ کا پھول ہے مجھے یہ بتائیے گا جس جگہ پہ میں جس صوفے پہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں وہاں آپ کے گھر پہ یہاں پہ غلام حیدر آیا اس گھر میں وہ رکا آپ نے غلام حیدر کو بڑا سپورٹ کیا ہم نے بھی بڑا سپورٹ کیا ہمارا بھائی ہے پاکستانی بھائی ہے اور وہ بچارہ بڑا درد میں تھا مجھے یہ بتائیں کہ غلام حیدر کے کیس میں آپ نے سچ بتانا ہے کتنا آپ اس کے اندر تعاون کیا اپنے غلام حیدر کے ساتھ ایک اچھا سوال پوچھا ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ کہ ہم حیدر بھائی کے گھر بھی گئے ساری چیزیں وہ ساری میڈیا پر موجود ہیں پھر وہ جب لاہور آئے تھے تو پھر میں نے جب ان کو دیکھا میں خود جا کر ان کو وہاں سے ریسیو کیا جہاں پہ وہ آئے تھے وہاں سے ریسیو کر کے گھر لے کر آیا پھر مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے اس کی خدمت کی یہاں پہ مہمان پاکستان میں پھر ان کے ساتھ چھوٹا موٹا جو اتنا مجھ سے ہو سکا جو مجھ سے ہو سکا جو اس کو چھوٹا موٹا کوئی گفٹ بھی دیا تو حیدر بھائی کے لیے ہم نے جتنی محنت کی ہے مجھے پتا ہے ساری دنیا جانتی گیا ہمیں کتنا زیادہ ٹرول کیا گیا گالیاں دی گئی برا بھلا کہا گیا ایون یہاں تک کیا رہا ہے حیدر بھائی نے بھی کئی دفعہ ہمارے اوپر جو ہے اونلی اٹھانا شروع کر دی لیکن پھر بھی ہم ڈٹے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے صرف بچوں کو واپس دلوانے گا جی بلکل اچھا عرشت صاحب باتیں چلتی رہیں گی ساری مجھے یہ بتائیں مجھے جس طرح پہلے اپنے ذرائع سے خبریں ملتی رہی ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ سب کے سامنے بہت ساری خبریں لیگ کی تھی اور وہ سچ بھی ثابت ہوئی مجھے ایک ایسی خبر ملی ہے کہ غلام حیدر کو ویزا ملنے جا رہا ہے اور انکریم ملنے جا رہا ہے آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں حیدر کب انڈیا جائے گا مجھے پتا ہے کہ کب جائے گا دیکھئے ویزے کے حوالے سے تقریباً کوئی چار پانچ مہینے تو ہو چکے ہیں ان کے ویزے کو پروسیس کو سٹارٹ کیے ہوئے پہلے کچھ پرابلمز تھیں آگئی تھی درمیان جب ڈاکومنٹس یہاں پہ پہ پہنچے تھے تو اس وقت ڈاکومنٹس میں کوئی ایشو ہو گیا تھا امبیسی کی طرف سے ان کو کوئی کال آئی یا میل آئی یا جو بھی ہے ہمیں جو بتایا گیا کہ وہ ان کے ڈاکومنٹس میں کچھ تھوڑا بہت چینج تھا وہ پھر دوبارہ سے کیے گئے اس کے بعد پھر دوبارہ سے مومن ملک جی تین چار دفعہ مومن ملک جی ان سب کو لکھ لکھ کر دیا کہ بھئی اس کو ویزا کیوں نہیں مل رہا میں نے سپانسر کیا اس کو تو ویزا کیوں نہیں مل رہا لیکن ابھی جو ریسنٹلی خبریں نکل کر آ رہی ہیں کہ ایک کوئی ڈاکومنٹس تھا جس کی جو کوئی رہ گیا تھا ابھی ریسنٹلی کل پر سو انسار برنی جی نے اس کو ابھی خلاصہ کر دیا کہ وہ ڈاکومنٹس تمام تر ڈاکومنٹس کاروائی کمپلیٹلی ہو چکی ہے کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہے جس کی ضرورت ہو امبیسیڈر کوئی پاس اب ان کے ڈاکومنٹس ہر ایک چیز ایچ اور ایوری تنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب صرف ان کے ویزے پہ مہر لگنا ہے اس کے پاسپورٹ کو مہر لگنی ہے ٹھپا لگنا ہے اور حیدر بھائی کو ویزا ملی جانا ہے وہ ٹھپا کب لگنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں نیکس ویلوگ میں ضرور دیکھئے گا میں آپ کو کنفرم نیوز دوں گا اور آپ کو وہ تمام ڈیٹیلز شیئر کروں گا کہ جناب حیدر کس ڈیٹ کو کس ٹائم انڈیا کی سرزمین پہ اپنا پہلا قدم رکھے گا انتظار کیجئے گا اللہ نکہ بات